موسیقی موسیقی ایسے جدید سائنس اور ٹیکنالوجی اور ایسے زبردست تربیت یافتہ فوج کے اس نے چالیس بیالیس ملکوں کو بھگا دیا بل آخر ان کو فتح ہو گئے بنتی گے نہیں صدیوں تک دنیا یاد رکھتی اس کو لیکن آج ایک قوم ایسی تھی جس کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں پہننے کے لیے کپڑا کوئی جدید ہتیار نہیں اس نے بیالیس ملکوں سے لڑی اور بل آخر کامیاب ہو کوئی ڈاکومنٹری نہیں کوئی اخبار میں ہلکی سی خبر کہ جی نیٹو نے اپنی افواج واپس بلانے کا فیصلہ کر لی اتنی سی ہلکی سی خبر آئی اس خبر میں بھی میرا خالق کوئی آدھی اس پہ تھی آدھی ہاشیے میں تھی بقیہ پہ دیکھیں وہ بھی نہیں تھی بھائی یہ بھی نیشن کے اس کے پیچھے کیا تھا لڑنے کا جذبہ اپنی قوم کے لیے اپنے وطن کے لیے اپنے مذہب کے لیے آج جتنا مسلمان میں ہے دنیا کی کسی قوم میں اس کا ہزاروں حصہ بھی نہیں ہے یہ بھی تو ہماری خوبی ہے اس کو کیوں نہیں مانتے کہاں سے کہاں بات چلی گئی کدھر جا رہے ہیں جس طرف ہم کو لیے جاتا ہے دل ہمارے حضرت ایک شیر پڑھا کرتے تھے کچھ نہ رستے کا پتہ ہم کو نہ منزل کی خبر جا رہے ہیں جس طرف ہم کو لیے جاتا ہے دل بعض لوگ صبح صبح گھر سے نکلتے ہیں تو کچھ پروگرام ہی نہیں ہوتا کہاں جانا ہے بس جدل دل چاہے گا وہاں جائیں گے میرا پیان بھی بازدف ایسے ہوتا ہے کہ بیڑھ گئے بس جدل چلے ہیں چلے ہیں تو کیا کریں بس دعا کرتے ہیں اللہ کو اچھی بات کہلوا دے سبان سا تو خیر تو ہم پہ چیزیں اس قسم کی مسلط ہیں جو ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیتی چیزیں اگر ہٹا دی جائے نا یہ والی چیزیں یورپ امریکہ کو دے دو کچھ دنوں کے لیے جو ہمیں چیزیں ملی بھی ہیں چیزیں سمجھتے ہیں جو چیزیں ہمیں ملی بھی ہیں یہ یورپ امریکہ کو دے دو ایک ہفتے کے لیے ادھار ایک ہفتے میں ایسا بیڑھ گھرک کر کے دیں گے اس قوم کا کہ وہ ہم سے پانچ سو سال پیچھے چلے جائیں گے اور وہ جو ان کی انتظامیہ ہے نا منیجمنٹ ہے وہ ایک ہفتے کے لیے ہمیں دے دو ہم ان سے پانچ سو سال انشاءاللہ آگے نکل جائیں گے چیزیں ہمیں اس قسم کی ملی ہوئی ہیں چیزوں کے ہوتے ہوئے ہماری صلاحیتیں لیڈر بھی تو ہوتا ہے نا بیڑ بکریوں کے کوئی چرواہہ نہ ہو تو ان سے کیا فائدہ ہوگا کوئی ادھر بھاگ رہی ہے خیر اصل بات جو میں نے شروع کی تھی ہمارا ماضی بڑا شاندار ہے اگر آپ تاریخ میں صرف منفی چیزیں پڑھنا شروع کر دو گے تو آپ بدگمان ہو جاؤ گے ہسٹری پڑھو منفی چیزیں بھی اور پوزیٹیف چیزیں بھی تو آپ کو اسلامی تاریخ میں پوزیٹیف چیزیں زیادہ ملیں گی ہمارے محدثین دیکھو ہمارے فقہا دیکھو ہمارے سائنٹس دیکھو ماضی میں جو کام ہوئے ہیں ہمارے یہ سلطان محمد فاتح کی تاریخ پڑھو جس نے ترکی استمبول فتح کیا تھا کیسے فتح کیا ہے ہزار سال سے عیسائیوں کی ریاست تھی کیتنی بڑی توب بنائی اس نے ہے بھئی اور کیسے اس نے خشکی پہ کشتیاں دوڑائی ہیں سب سے پہلے بحری بیڑا حضرت معاویہ نے بنایا ہے رضی اللہ تعالی عنہ سنا دی تھی میری امت کا وہ گروہ جنت میں جائے گا جو سمندر میں لڑے گا تو یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہوا یہیں سے امیر البحر کا لفظ عربی زبان میں وجود میں آیا جو انگلیش میں جا کے ایڈمیرل بنائے